ایس آف حج حج کی تین قسمیں ہیں حج افراد حج قرآن حج تمتو اب ان تینوں میں فرق کیا ہے سب سے پہلے ہم لیتے ہیں احرام جب ہم احرام بانتے ہیں تو سب حج کے لئے احرام ہم نے باندھنا ہے میکات سے باندھنا ہے لیکن جو حج تمتو ہوگا اس کے لئے جب ہم نے احرام باندھا تو اس احرام میں حج کی نیت نہیں ہے صرف عمرہ کی نیت ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے حج کرنا نہیں ہے لیکن اس احرام سے صرف عمرہ ہوگا ہمیں احرام باندھا ہم مکہ گئے وہاں پہ جا کے عمرہ کیا اس کے بعد ہم نے احرام اتار دیا بال کٹوانے کے بعد اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا ہے جو حج قرآن ہے اس میں ہم نے احرام باندھا وہ خواہ ہم نے حج سے پانچ دن پہلے باندھا یا چار دن پہلے باندھا آٹھ زل حج سے پہلے پہلے باندھا ہم نے ہم نے اسی احرام کے ساتھ عمرہ بھی کیا اب ہم احرام اتاریں گے نہیں اسی میں ہم آگے منار میں آٹھ زل حج کو جائیں گے اور حج پورا کریں گے یعنی پورے حج کے دوران وہی ایک احرام رہے گا افراد میں گیا ہے کہ ہم نے ایک دفعہ احرام باندھا اور اس میں ہم نے عمرہ نہیں کیا ہم عمرہ باندھ کے سپوز سیدھے آٹھ زل حج کو چلے گئے یا نو کو چلے گئے اس میں عمرہ نہیں ہے صرف حجی حج ہے اس کو میں ریپیٹ اگر کروں تو احرام جب ہم نے باندھا حج تمتوں کے لئے وہ احرام کھول دیا جائے گا عمرہ کر کے قرآن کے لئے عمرہ کریں گے لیکن احرام نہیں کھولیں گے اسی احرام سے آگے حج پہ چلے جائیں گے اور حج افراد کے لئے عمرہ ہے ہی نہیں وہ احرام جو ہم نے باندھا ہے وہ حج کے لئے یہ اسی سے آگے باندھا ہے اب تمتوں کے اندر ہم نے احرام باندھا عمرہ کیا احرام اتار دیا اب وہ ہو سکتا ہم نے عمرہ پانچ زل حج کو کر لیا دو کو تین کو جب بھی کر لیا وہ کمپلیٹ ہو گیا اب ہم نے آٹھ زل حج کو دوبارہ احرام باندھنا وہ احرام حج کے لیے ہوگا عمرہ کا اور حج کا احرام الہد الہد ہوگی اب تمتوں کے لیے اب دوسری بات ہے شیونگا ہیٹ بال کٹوانا وہ حلق ہو یا پسر ہو اس میں گیا ہے کہ جب ہم حج تمتوں کرتے ہیں تو ہم نے آٹھ زل حج سے پہلے عمرہ کر کے ہیٹ بھی شیو کرا دیا بال بھی کٹوانا دیئے وہ ہم نے اس کو حلق کروایا یا قسر کروایا حلق کا مطلب تھا بلکل آپ نے بلیڈ سے صاف کرانا ہے قسر کا مطلب ہے کہ آپ مشین یا سیزر کے ساتھ چھوٹے کر دیتے ہیں قرآن کے اندر آپ ہیٹ شیو پہلے نہیں کریں گے آپ نے عمرہ کیا تھا آپ بال نہیں کٹوائیں گے کیونکہ آپ نے احرام نہیں اتارنا اسی احرام میں آگے جانا ہے جب بال کٹواتے ہیں تو احرام اتارتے ہیں تو اس میں آپ نے بال کٹوائ دیئے آٹھ زل حج سے پہلے بھی اس میں نہیں کٹوائے اور یہاں پر بھی آپ کا چونکہ عمرہ تھا ہی نہیں اس لیے دس زل حج سے پہلے بال کٹوانے کا سوال ہی نہیں ہے اگلے ہم آتے ہیں سیکریفائس یعنی قربانی پر حج تمتوں کے اندر قربانی فرض ہے لازمی ہے حج کرام کے اندر بھی قربانی لازمی ہے اور حج افراد کے اندر قربانی لازمی نہیں ہے عمرہ حج تمتوں کے اندر عمرہ ہے لیکن عمرہ کر کے ہم اعرام اتار دیتے ہیں بال کٹوائ دیتے ہیں پھر دوبارہ اعرام بنتے ہیں حج کے لیے حج کرام کے اندر عمرہ ہے لیکن یہ اٹیج ہے حج ہی کے ساتھ یعنی عمرہ کر کے آپ نہ اعرام اتاریں گے نہ بال کٹوائیں گے اور حج افراد کے اندر عمرہ ہے ہی نہیں یہ ایک بسک فرق ہے ان سب کے اندر بسکتا ہے بسکتا ہے بسکتا ہے بسکتا ہے بسکتا ہے بسکتا ہے موسیقی